السلام علیکم ڈیر وورس بی اے ایل ایل بی فائی ایر انٹیگریٹڈ کورس تھرور دہ کشمیر ینورسٹری یہ ایک بہت ہی امپارٹنٹ کورس ہے اور بڑا انٹرسٹنگ کورس ہے اور آج کل بڑی ڈیمانڈ کے اندر ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال جو ہے نمبر آپ اپلیکنٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے پہلے اس اقزام کے لیے جو اپلیکنٹ ہوتے تھے چار پانچ سو ہوتے تھے لیکن اب یہ 2000 بھی کراس کر چکا ہے اور ہمارے جمہ کشمیر میں اس وقت کشمی انورسٹری اور کلسٹر انورسٹری ہے جو ان دو کورس اس کو آفر کرتی ہے اب کلسٹر انورسٹری میں لیمٹیڈ سیٹس ہوتی ہے لیکن جو کشمی انورسٹری ہے اس کے مین کیمپس میں اور اس کے ساتھ جو افلیٹیڈ لاکالیجز ہے لائک ویتستا لاکالیج کشمیر لاکالیج پلواما لاکالیج اینڈ سوپور لاکالیج تو ان لاکالیجز کو ملا کر اور کشمی انورسٹری کے مین کیمپس کو ملا کر لگ بگ یہ 500 سیٹس بنتی ہے جس کے لیے ہر سال 2000 سے زیادہ بچے اپلائی کرتے ہیں اور پہلے میں آپ کو بتاؤں گے اس کے لیے کون اپلائی کر سکتا ہے اس میں آپ کو 10 پلوس 2 ان اینی سٹریم ہونا چاہیے یعنی آرٹس کا سٹورڈ میڈیکل کا کامورس کا صرف 10 پلوس 2 آپ نے سی بی ایس سی یا جے کی بورڈ سے پاس کیا ہو اور یہ اگزام آپ کنڈکٹ ہوگا نیکسٹ یئر 2023 میں کیونکہ 2022 کا پروسس جو ختم ہو چکا ہے ایڈمیشن پروسس اب یہ 2023 میں ہوگا اور نیچرلی آپ جانتے ہیں اب ایکاڈیمک سیشن بھی چینج ہو گیا ہے تو اب اپریل میں 12 کا اگزام ہوگا تو پھر یہ می جون جلائی کے بعد جو ہے اس کی نوٹفیکیشن آئے گی اور اگست سپٹمبر میں اس کا جو ہے ایڈمیشن پروسس شروع ہوگا لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی سے ہمیں یہ ویڈیو کیوں دیکھنا ہے کیونکہ اس اگزام کے لئے اب آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں پریویس ایکسپیرنس ہماری ہے کہ جو پیپورس آتے تھے اس سے پہلے وہ بڑے ایزی ہوتے تھے اور جو بھی کوئی ٹویلت کا بچہ ہوتا تھا وہ ایزلی اس کو کوالیفائی کرتا تھا لیکن اب ایک تو اس میں چینج آئی ہے اور دوسرا جو ہے نمبر اپ اپلیکنڈس وہ بھی بڑھ گیا ہے اور اس وجہ سے ہر سال جو ہے اس اگزام کے لئے بہت سارے بچے جو ہے اپلائی کرتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج سے ہی آپ کی پلاننگ کیا رہے گی اگر آپ اس وقت ٹویلت میں پڑھتے ہیں اور آپ کو اپریل میں اگزام دینا ہے یا اگر آپ نے آوریڈی ٹویلت کا اگزام پاس کیا ہے تو آپ بھی اس کے لئے تیاری کر سکتے ہیں اس کے لئے زیادہ جو آپ کو فوکس کرنا ہے وہ ہے کرنٹ ایفیورس آج سے ہی آپ ڈیلی ہیبٹ بنائیے کہ نیوز پیپر میکزین یا جو منتھلی یا کارٹرلی جو نکلتے ہیں کرنٹ ایفیورس ان کو آپ پڑھتے رہیں اور ایک ڈائری منٹین کریں جس کے اندر آپ کرنٹ ایفیورس کا لسٹ بنائیں کیونکہ کرنٹ ایفیورس جو ہے اس اگزام میں بڑے امپورنٹ ہوتے ہیں ساتھ ہی جو اس کا سیلی بس فیلال ہماری کشمی انویسٹی کی ویب سائٹ پہ ہے جس میں انڈین پالیٹی انڈین اکانومی انڈین ہسٹری جنرل سائنس ریزننگ منٹل ایبیلٹی یا لیگل ایپٹیچوڈ وہ سارا میں ڈسکرپشن میں نے میں نے لنک دیا ہے وہاں پہ میں نے ایک گروپ بنایا ہے بی ایل ایل بی انٹرلز ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تھری تو اس گروپ کو آپ جوائن کر لینا اور وہاں پہ آپ کو یہ سیلی بس پلس پریویس پیپورز اور پلس باک کی جو گائیڈ لائن ہے وہ آپ کو مل جائے گی آلیڈی میں نے اس یوٹیوب چینل کے اوپر کافی جو ہے ویڈیوز اپلوڈ کیے ہیں لیکن وہ پریویس جو ہمارا ہمارا جو انٹرلز ہوا ٹو تھاؤزن ٹوئیٹی ٹو کا اس کے لیے ہے وہ بھی آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں لیکن ساتھ ہی ہم نئے ویڈیوز بنائیں گے ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹری جو ہے انٹرلز بی ایل بی کا ہوگا اس کے لیے تو آج سے ہی اگر آپ اس ایگزام کی تیاری کرتے ہیں تو ڈیفنیٹلی آپ اپنی سیٹ نکالیں گے یا تو مین کیمپس میں یا کسی بھی کالیج میں آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا تو اس لیے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں اور جو میں نے ڈسکرپشن میں لنک دی ہے ٹیلیگرام کی لنک بھی ہے فیس بک کی لنک بھی ہے اور ویٹس اپ گروپ کی لنک بھی ہے اس کو بھی جوائن کریں تاکہ ہمیں یہ پتا چلے کہ کتنے بچے انٹرسٹڈ ہیں اس ایگزام کو کالیفائی کرنے کے لیے کیونکہ بی ایل بی کا جو کورس ہے بڑا انٹرسٹنگ کورس ہے اور ڈیمانڈنگ کورس ہے کیونکہ ایک پروفیشنل کورس ہے آپ کو پانچ سال کے اندر گریجویشن پلس ایل بی کا کورس ایل بی کا جو ہے ڈگری مل جاتا ہے اس کے بعد آپ کسی بھی کورٹ کے اندر جا کے پرائکٹس کر سکتے ہیں یا کسی بھی کمپیٹیٹ ایگزام کے لیے پروپریشن کر سکتے ہیں تو اس لئے جو بچے نیٹ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے یا ایج ای مینز کی تیاری نہیں کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم اپنا کیریئر لاؤ میں بنائیں تو ان کے لیے میں ایک اور ویڈیو کا لنک بیجوں گا کیا کیریئر اپورچنٹیز ان لاؤ وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ لیجئے اور آپ کو پتہ لگے گا اس میں کتنا آپ کو فائدہ مننے والا ہے اور آگے جا کے اس میں آپ کی کیا کیا کیریئر اپورچنٹیز ہیں تو دوستو آج کا ویڈیو ہم یہی پہ ختم کرتے ہیں اور میں تھوڑا ویٹ کروں گا دو چار دن جب تک اس ویڈس اپ گروپ پہ آپ جائن کریں گے اور جب نمبر اپسٹرنٹس بڑھے گا تو پھر ہم آپ کے لیے باقی جو ہے نا گائیڈ لائنز جو ہے بیری مجھ قدابیز